وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ سٹوڈنٹس کو پرابلمز ہوتی ہیں اور جن اسادزہ سے مدد حاصل کی جائے وہ فیس بہت زیادہ لیتے ہیں لیکن سکھر میں کچھ مختلف ہے نا جی بلکل جی سکھر میں تو صورتحال بلکل مختلف ہے سکھر والے بہت زیادہ بلیسٹ ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ سکھر میں پروفیسر غلام حسین منگنہار صاحب جو کہ سی ایس ایس کے لیے لوگوں کو مفت تعلیم دے رہے ہیں پروفیسر غلام حسین نے معاشیات عدب اور فلوسفی میں ماسٹرز کے ڈگرییاں آزل کی ہیں اور الیل بی کا امتحان بھی پاس کیا واہ ہے اور ساتھ میں انہوں نے بیرون مون سے ڈگرییاں حاصل کی اور تین دہائیوں سے لیکچور آر کے پرائز سے انجام دے رہے ہیں اور کئی نجی فلاحی اداروں میں جا کر بلا معافظہ یعنی کہ بغیر کسی فی کے وہاں پر لیکن علم فروشی وہ نہیں کر رہے ہیں وہ خدمت کر رہے ہیں اور ثواب کمہ رہے ہیں بڑی زبردست بات ہے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں نا وہ ہمارے لیے مشعل رہا ہوتے ہیں تو پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر غلام حسین صاحب بہت شکریہ آپ صاحب وقت دینے کے لیے باخبر صویرہ کو سر پہلے تو سیلوٹ ہے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں ناظرین کو یہ جو سفر ہے یہ کیسے آپ نے شروع کیا اپنی خاص طور پر جو ڈگرییاں ہیں ان کے بارے میں بتائیں کتنی ڈگرییاں آپ حاصل کر چکے ہیں میری پرائیمی تحریم تحصیل پرنو آقل کے چھوٹے گاؤں ہیں مورے سے شروع ہوئی جہاں ہم نے پانچی جماعت تعلیم حاصل کی اور اس زمانے میں ستہاون اٹھاون میں سندھیر اور دو فائنل کا امتحان ہوا کرتا تھا وہ ہم نے مین اسکول مناورا روڑ سے دیا پھر میں انگریزی میں گیا گورنٹ آئی سکول سکھر میں جو پرانا سکول ہے بیڈش ٹائم کا یہاں سے میں نے میٹرک کیا پھر پھر پھرسٹیر سے لے کے ایم انگریز تحقیمی تمام تعلیم جو یہاں کی ہے مقامی وہ اسلامی کالی سکھر کی ہے اس کے بعد ان سے کاسی میں مجھے اسکورشک ملا جس کو میں نے اویر کہنے کے لیے الحمدللہ مستفید ہونے کے لیے میں میں کینیڈا گیا وہاں سے انفیلٹ کیا اور ریسرچ میں اور لینگویج میں جو مزید تعلیم جو کی میں نے وہ میل بنا اسٹریلی سے کی ہے اس وقت الحمدللہ میں آئی بیئی سکھر میں پروفیسر انگلیش ہوں اور تقریبا انتیس سال سے یہاں یہ کام سارا انجام دے رہا ہوں اچھا تو یہ بتائے گا پروفیسر صاحب آپ نے اپنا چھ بچپنا ہے وہ اتنی غربت میں گزارا آپ کے والد صاحب کی بھی بہت بڑی نوکری نہیں تھی تو یہ تمام تر معاملات کیسے ہوئے والد صاحب اسکول میں چپراسی تھے اور ہم فارق ٹائم میں جو فارق ٹائم ملتا تھا اس میں اپنی محنت مغوری کرتے اخبار بیجتے یہاں تک کہ ہم نے وہاں دکان چھوٹی لگا کے وہاں پاکوڑے اور چھوڑے وغیر بیچے اور اس طرح یہ اڑا شوق ہوا کہ کسی طرح ہم نے آگے بڑھنا ہے الحمدللہ اور والد صاحب کی دلی خواہش تھی کہ ہم پڑھ کر آرہ مقام پہ پہنچیں تو میٹرک تک ہمیں پور فرنڈ میں وظیفہ مل دا رہا اس کے بعد انٹر میں پوزیشن آسل کی الحمدللہ اس بھی اچھا وظیفہ ملا جس میں بی اے تک ہم نے پاس کیا پھر اس میں بھی ہمیں وظیفہ ملا ہم نے ایم انگلش تک بھی وظیفہ پڑھے اس طرح یہ پڑھنے کا شوق شروع سے ملا اور الحمدللہ ہم آگے پڑھتے گئے محنت کے ساتھ ساتھ تعلیم کو ہمیں جاری رکھا اور سخت محنت کی پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھانے کا بھی شوق ماشاء اللہ آپ کو ہے تو یہ بتائیں جو تیاری کرواتے آپ امتحانات کی کون کون سے امتحانات کی آپ تیاری کرواتے ہیں سٹوڈیبز کو دشتہ تیس سال سے بینکنگ کے امتحان پی سی ایس اور سی ایس اس کے اور اس کے علاوہ مختیارکار کا امتحان جو سرکاری بڑے بڑے مرازمت کے امتحانیں انہیں انگلش ایسی اور کمپوزیشن پڑھاتا ہوں یہ تقریباً سلسلہ تیس سال سے جاری اچھا پروفیسر صاحب لیکن یہ تو کہی گا کہ جن امتحانات کی تیاری آپ کرواتے ہیں ان کی تو جو باقی اساتذہ ہیں جو اکیڈمیز جس پیسیفکلی بنائے گئی وہ تو ٹھیک تھاک فیس سے وصول کرتے ہیں تو آپ یہ کس طریقے سے مانیج کر رہے ہیں مفتیاری کرانے سے پہلے ہم نے بالکل نومینل قسمی بڑھائی نام فیس لیتے تھے جس میں ہم دکان کا کرایا بجلی کا بل بھرتے تھے جہاں بھی کرایا بھی جگہ لیتے گزرستہ دس بارہ سال سے تقریباً یہ خیال آیا کہ کچھ ایسا کھاتا کھول آجائے جو ہمیشہ مستقل ہو اور آجر والا ہو اس کو مدینہ دکھتے ہیں الحمدللہ میں نے تقریباً بارہ سال سے فری پڑھاتا ہوں مختلف جگہوں پہ پڑھایا اب میں گزرستہ دس سال سے جو ہمارا سکول ہے آئی بی سکھر کا پبلس سکول سکر میلیٹڈور پر اس میں پڑھاتا ہوں تو سٹوڈنٹس جو طلبہ ہیں وہ آپ سے رابطہ کس طرح کرتے ہیں امتحانات کی تیاری کے لیے کیلی فون پر رابطہ آتا ہوتا جہاں میں پڑھاتا ہوں وہاں کے انسامیاں سے پوچھتے ہیں وہاں شام کو پہنچ جاتے ہیں وہاں پر خود بہت شام کے ٹیم آتے ہیں انہیں تیاری دی جاتے ہیں تو اب تک کتنے طلبہ کو آپ پروفیسر صاحب تیار کر چکے ہیں دھیانات کے لیے الحمدللہ تقریبا ہزاروں شاگرد دس ہزار شاگرد کہیں مثلا پڑھاتے ہیں یہاں تک کہ جن کو پڑھایا ہے وہ یہاں آئی بیئے میں کئی لوگ انگلیش میں لیکچرر ہیں اور کئی تو اعلیٰ تعلیم کے لیے یہاں سے اس کلشب لے کے باہر گئے ہیں تو یہ سلسلہ تقریبا چل رہا ہے یہاں تک کہ شاگردوں کے شاگرد بھی ماشاءاللہ بڑی چھمینہ سے پڑھا رہے ہیں تو یہ شاگردوں کی جو آپ بات کہیں باہر بھی گئے ہیں لیکن وہ نوجوان جنہوں نے عالی عہدے حاصل کی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور کن کی نوجوان پر پہنچے ہیں نوجوان یہ آپ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پولیس میں ہیں ڈی ایم جی گروپ میں انکمٹن ٹیکس میں ہیں کسٹم میں ہیں پولیس میں مثلا میں نام لوں مذہر نواد شیخ خیر پر کے اور جناب اس کے لئے منیر حمد شیخ شکار پر کے اور یہ عرفان بلوچ ہے زلفکار مہر ہیں سنگار ملک جو موجود ہیں اس ایس پی ہیں یہ عامدلہ یہ کچھ محنام لے رہا ہوں سیکڑوں ہیں تقریباً سو سے زیادہ پی سی ایس کے تکمی دوار تقریباً دو سو سے زیادہ عامدلہ بینکوں میں لا تعداد ہیں مختارکار ہیں اور ایوینے کی پوست پر ہیں اور اچھے عوضوں بھی فاضل ہیں عامدلہ زبردستوں یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ نے محنت سے کبھی جی نہیں چھرایا آپ نے اتنی محنت کی پھر آپ نے آلہ تعلیم حاصل کی تو جو تربہ آپ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کا جذبہ کیسا ہوتا ہے امشور کہ وہ آپ کی زندگی بھی دیکھتے ہوں گے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی زندگی بنائی میں احسوس کرتا ہوں کہ جذبہ تو ہے لیکن آج کل جو مصرفیات ہو گئی ہیں موبائل فون ڈیوائسز یہ ٹچ فون ہو گئی ہیں اس سے کچھ ان کی توجہ مفضول ہو گئی اور طرف ہو گئی ہیں تو یہ میں ان کو ہمیشہ تاقید کرتا ہوں کہ وہ اپنا وقت جو ہے وہ زیادہ صرف کریں تعلیم میں چار پانچ ساتھ سٹھا گریز کریں اس چیزوں سے آخر میں آپ کی محنت رنگ لائے گی اور جو عدوں میں پہنچیں گے آپ کے والدین آپ سے بڑی امیت کرتے ہیں بڑی توقع کرتے ہیں ان کا احترام کریں نماز کی پابندی کریں اور وقت تک خیال کریں وقت اور صحت جو ہے بڑی لازاوال چیزیں بڑی بیویسات چیزیں اس کا خیال کریں کہ تو زندگی آپ کے بنے گی انشاءاللہ باقی زندگی آپ پر موج کریں گے میمے صاحب جو پانچ سال آپ محنت کریں گے انشاءاللہ پچاس سال آپ کی بہت اچھی گذریں گے انشاءاللہ پانچ سال محنت کریں گے پچاس سال بہت اچھ ہوں گے پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے میں وقت تھی ہے لیکن پروفیسر صاحب یہ ہماری امی بھی یہ کہتی تھی بیٹا یہ ابھی پڑھ لو میٹرک میں اچھے پیپر آ جائیں گے اچھے کالی میں جارے جاؤ گے سکون زندگی میں آ جائے گا کیا لگتا آپ صحیح کیتی اس کے بعد پھر وہ محنت کا سلسلہ نہیں ختم ہوتا تھا پھر کہتے ہیں بیٹا اچھی محنت کر لو اچھی جگہ جوب لگ جائے گی پھر اچھی جوب میں آپ محنت کرو محنت کرو محنت کرو کہتے ہیں نا کہ یہ بس پانچ سال مشکل ہوں گے اس کے بعد آب آدی ہو جائے گی بہرحل اچھے جی کوئی پڑوسی ملت سے بھی خبر شامل کر لیں ہو ہو پڑوسی ملت